ناظرین ڈریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر غفار داؤد کے ساتھ ایستما کے مطالعہ آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی دمے کی تو اس کے حوالے سے ہم پہنچے تھے تشخیص تک تشخیص کے بعد سب سے انتہائی اہم عمل جو ہوتا ہے وہ ہے علاج کا کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور یہ کتنے عرصے تک درکار ہوتا ہے علاج کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک تو وہ علاج ہوتا ہے جو ایکیوٹ سٹیج میں ہوتا ہے جب اٹیک آیا وہ ہوتا ہے تو دیورنگ دی اٹیک کمپلیٹلی مختلف علاج ہوتا ہے جب اٹیک سبسائیڈ ہو جائے مریض اچھا فیل کرنے لگے تو اٹیک والا جو علاج ہے وہ دیرے دیرے بند کر دیتے ہیں اور پھر مستقل علاج پر رکھتے ہیں جی اٹیک والا علاج آپ کو دو یا تین دن میں بلکل ٹھیک کر دے گا جو مستقل علاج ہے وہ آپ کو کافی لمبا ٹائم لینا پڑتا ہے جس پر عموما لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استما چند ایج کے اندر زیادہ ہوتا ہے جی اگر کسی بچے کو پانچ سال کی عمر میں استما شروع ہوا ہے اس بچے کو تیرہ سال تک یعنی آٹھ سال اور استما رہ سکتا ہے جی تیرہ سال کی عمر میں اس کی سائیکل بریک ہو جاتی ہے جی تو بچے کے لیے یہ ضروری ہے جس کو پانچ سال کی عمر میں شروع ہوا ہے کہ اس کو یہ علاج آٹھ سال تک دیا جائے اس کے بعد علاج روک کے دیکھیں کیا ہوتا ہے سیونٹی پرسن یعنی سو میں سے ستر بچے جی تیرہ سال کی عمر کے بعد تیس سال تک ٹھیک رہتے ہیں اچھا ان کو سانس نہیں ہوتا جی اس کی وجہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ پانچ سے تیرہ سال کے بچوں کا استما ہو سکتا ہے زیادہ نظر آتا ہے جی اسی طرح سے جب گنگا الٹی بہتی ہے تو تیرہ سال کے عمر سے لے کے تیس سال کے گروپ میں استما ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ گروپ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ انہی کو اگین ریشو اس دو سیم سیونٹی پرسن لوگوں کو تیس سال کے عمر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تیسری استما کے عمر ہے تیس سے لے کے ساٹھ تک جی اس سانس کو ہم کہتے تھے سانس جو ہے وہ سانس کے ساتھ جاتا ہے سانس سانس کے ساتھ جاتا ہے جی ہاں یعنی جب اپنا سانس چلا جائے گا جی تب ہی سانس جائے گا ورنہ نہیں جائے گا جی تب ہی لڑسہ ہو جاتا ہے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ داکٹس صاحب مجھے سانس ہو گیا اب تو یہ میں آخری سانس نکالوں گا تو یہ سانس جائے گا ورنہ نہیں جائے گا اس میں کچھ صداقت ہے جی تو یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جس میں آپ کو سانس رہتا ہے مستقل علاج میں انہیلر ہوتے ہیں دو یا تین گولیاں ہوتی ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ رات کو دو ٹیبلیٹس کھا لیں صبح کام پہ جانے سے پہلے دو پف لگا لیں رات کو سونے سے پہلے دو پف لگا لیں اس کی وجوات یہ ہیں کہ یہ تینوں دوائیاں انہیلر اور ٹیبلیٹس آپ کو صرف چوبیس گھنٹے پروٹیکشن دیتی ہیں ایلرجی سے جی اس کے بعد اس کے اثر ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ایوری ڈی تین سو پینسٹ دن سال کے لینا پڑتا ہے ڈیلاج اور وہ اگر آپ جس گروپ میں ہیں ہاتھ سال کے گروپ میں ہیں یا پچاس سال کے گروپ میں ہیں آپ یہ لیں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک زمانے پہلے یعنی میں آپ کو بتاؤں تقریباً بیس سال پہلے یہ تو صوری نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے جی اور آج ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ صرف دو گولیاں اور ایک انیلر سے آپ اچھی زندگی جی سکتے ہیں اشوار صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ میڈ نائٹ کا جی اس میں اکثر لوگوں کو ایستما کا اٹیک آتا ہے جی رات میں ایسی کونسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جسم میں یا اسپاس کے ماحول میں جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ جو ویورس ہیں ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی ان کرانچی ڈسٹ اتنی زیادہ ہے بلکل کہ آپ کانچ کا کملہ بھی بنا لیں یا کانچ کی کیبن میں بنا کے سو جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈسٹ تو ملے گی ڈسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے جراسیم ہوتے ہیں جن کو ہم ہاؤس ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن رات کو نکلتے دن میں وہ جراسیم نہیں ہوتے دن میں دوسرے قسم کی جراسیم ہوتے دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لوہ میڈل کلاس فیملی جس سے ہمارا کرانچی بھلا ہوا ہے پاکستان بھی بھلا ہوا ہے دیکھا جائے تو ان کے گھروں میں دس بارہ بچے ہوتے ہیں اس میں پانس لڑکیں ہوتی ہیں پانس لڑکیں ہوتے ہیں پانس لڑکوں کو ایک روم دیا جاتا ہے لڑکوں کو دوسرا روم دیا جاتا ہے وہ سینوچ بنا کے زمین کے اوپر کپڑا لٹا کے سو جاتے ہیں وہ ہاؤس ڈس پائٹس جو ہیں وہ رات کو نکلتی ہیں اور کپڑے اور پردوں غرم ریسی زیادہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ایلرجی ہوتی ہے اور وہ پروڈیوز سانس اسی طرح سے آپ نے اگر نائلون کے کپڑے پہنے ہیں رات کے ٹائم پہ یا آپ کے بستر کے اندر نائلون یا سلک کی چادریں ہیں وہ بھی ان جراسیم کو اٹریک کرتی ہے آپ کے بدن کے اوپر نائلون نہیں ہونا چاہیے آپ کے تکیہ میں نائلون نہیں ہونا چاہیے آپ کے چادر میں نائلون یا سلک نہیں ہونا چاہیے یہ سوڑ اول بی کوٹن زمین پہ کبھی نہیں سونا چاہیے گدیلہ رکھ کے بھی زمین پہ نہ سویں آج کل اگین آپ کہیں پہ بھی جائیں پانچ سو روپے کی فولڈنگ چار پائیں ملتی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جن گھروں میں جگہ نہیں ہے اتنی چار پائیں لگانے کی جی ان گھروں میں آپ ایک فولڈنگ چار پائیں لے لیں جس بچے کے لئے جس کو استماع ہے اس کو آپ اس فولڈنگ چار پائیں پہ لٹھائیں صبح میں فولڈ کر کے ایک ہونے پہ رکھ دو اور سنتھرٹک کی جگہ نائچرل فائبر کو تحجید ہے نائچرل فائبر کو آپ کریں جیسے کارٹن ہو جا رہا ہے بالکل رب سب یہاں پہ تھوڑے دیر کے لئے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر دمی کے مطالق مزید بات کی جائے گی don't go anywhere